پرتوی راج کپور نے اپنی فلموں کی اسکرپ ہمیشہ اردو ہی ملی اپنے آپ میں وہ ہماغیر شخصیت کے مالک تھے محفلوں میں ان کا اپنا ایک الگ رن ہوتا تھا عدب، موسیقی، ڈراما، مذہب، شائری، غرضیے کے ہر موضوع میں ان کی دلچسپی تھی ڈاکٹر علامہ اقبال کا شکوہ اور جوام شکوہ ان کو ازبر تھا فلم اور تھیٹر سے ان کی جذباتی وابستگی تھی جس فلم نے بھی کام کیا، پوری محنت، لگن اور ایمانداری سے کیا پرتوی راج کپور پرتوی راج کپور نے اسٹیز سے فلم تک کافی لمبا سفر تکیا تھا اداکاری ان کے روح میں بس گئی تھی تھیٹر سے ان کا پیار اور لگاؤ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے انہوں نے اپنی زندگی میں جو کچھ بھی کمایا اس کا زیادہ حصہ تھیٹر میں لگا دیا اور جہاں تک ہو سکا تھیٹر کو قائم رکھنے کی بھرپور کوشش کی جب ان کی آمنی محدود ہو گئی تو مجبوری میں ان کو تھیٹر بند کرنا پڑا پھر بھی وہ اپنی جگہ مطمئن تھے کہ انہوں نے تھیٹر کے ذریعہ فلمی دنیا کو کئی بڑے اچھے فنکار دیے جنہیں راج کپور شمی کپور ششی کپور پریمنات سجن حسرت جے پوری شنکر جے کشن رامان ان ساغر اور اندر راج آنند کے نام قابل ذکر ہیں یہ سارے لوگ ہی پرتوی راج کپور جی کے ساتھ تھیٹر سے جڑے ہوئے تھے تھیٹر میں بہت زیادہ کام کرنے کی وجہ سے ان کی آواز خراب ہو گئی تھی تب فلم تین بہورانیاں میں ان کی آواز دب کرنی پڑے بعد میں اپنی آواز کی خرابی کو بھی انہوں نے خوبی میں بدل دیا اور جہاں ان کی آواز ساتھ نہیں دیتی تھی تو وہ ہاتھوں سے کام لیتے تھے اور سین میں جان ڈال دیتے تھے فلم ساز کے آصف کی فلم مغل آزم پرتوی راج کپور کی اداکارانہ صلاحیتوں کی انتہا ہے اس فلم کی کئی منظر ایسے ہیں جن میں پرتوی راج کی اکبر آزم کے کردار میں اداکارانہ فنکاری پر تفصیل سے بات ہو سکتی یاد کیجئے شیش محل میں اناکلی کا بیباک حیکر اکبر آزم کے سامنے رخص اور گانا جب پیار کیا تو ڈرنا کیا کہ اختتام پر غصے سے ساروخ ہو جانا اور سانس روک کر آنکھوں اور چہرے گلے کی نسوں کا پھلا کر غصے کا اظہار کرنا پوری فلم میں ان کی مخصوص چال اور اپنے لادلے بیٹے سلیم سے یہ کہنا سلیم تجھے بدلنا ہوگا ایک سین میں جب وہ انتہائی مجبوری میں اناکلی کے سر پر ملکہ ہندوستان کا تاج اپنے ہاتھوں سے رکھتے ہیں تو ان کے ہاتھ کامتے ہیں اور چہرے پر مجبوری اکارت اور غصے کے تاثرات ایک ساتھ نظر آتے ہیں اسی طرح جب وہ دیوان خاص میں اپنے درباریوں کی موجودگی میں اپنے باغی بیٹے شہزادہ سلیم کی بغاوت کا اعلان سنتے ہیں تو ان کی قیفیت دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے ایک منظر میں جب بہار ایک بریعظم کو سلیم اناکلی کی ملاقات کی جانکاری دیتی ہے اور وہ خود شاہی باغ میں جا کر دیکھتے ہیں اور اناکلی خوف کے مارے بہوش ہو جاتی ہے تو انتہائی غصے کے عالم میں بھی ان کے چہرے پر ہکارت سے دیکھنے کے تاثرات سے سین میں روپھونک دیتے ہیں اس طرح کی کئی مثالیں صرف اسی ایک فلم سے دی جا سکتی ہیں فلم مغلہ عظم نے پرتوی راج کپور کو لا زوال بنا دیا تھا مگر اس کے بعد ہی وہ سخت علیل ہو گئے اور کئی برسوں تک انہیں کئی سطحی فلموں میں بھی کام کرنا پڑا لوتیرا، ڈاکو منگل سنگھ، لال بنگلہ، لیو این مرڈر، نئی زندگی اور باکے لال وغیرہ چند ایسی ہی فلمیں ہیں جبکہ ایک ہزار نو سو ترے سٹھ کے بعد ان کی بہترین اداکاری کی مثال کچھ کامیاب فلمیں بھی بنیں جن میں پیار کیا تو ڈر نہ کیا غزل، راج کمار، زندگی، جانور، یہ رات پھر نہ آئے گی تین بہورانیاں، انصاف کا مندر، ایک ننیسی لڑکی تھی گناہ اور قانون اور کل، آج اور کل کے نام قابل ذکر ہیں پرتوی راج کپور کو ہندوستانی فلم اور ڈراما کے ارتکا میں تخلیقی تعاون دینے کیلئے خاص طور پر اعزاز سے نوازا گیا ایک ہزار نو سو ترپن سے ایک ہزار نو سو ساٹھ تک لگاتار وہ راجیہ سبک کے ممبر نامزد کیے گئے ایک ہزار نو سو ترے سٹھ میں ہاناوک پدم بھوشن کے اعزاز سے نوازا گیا اور ایک ہزار نو سو بہتر میں بعد ازم رگ ایک ہزار نو سو اکھتر کہ اے دادہ صاحب حال کی اوارڈ سے سر فراز کیا گیا پرتوی راج کپور کو لوگ احترامنا وہ پاپا جی کہا کرتے تھے ان کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ان کو پاپا جی، پاپا جی یہ کہتے نہیں تھکتے تھے پاپا جی کے پاس ایک بہت پرنی اوپر اور سٹینڈرڈ گاڑی تھی سٹینڈرڈ گاڑی تو بڑی عجیب تھی اس میں بیٹھ کر پاپا جی گاڑی سے بڑے دکھائی دیتے تھے لوگ ہنستے بھی تھے مگر پرتوی راج اسی میں بیٹھ کر گھومتے تھے اور خود ہی اسے چلایا کرتے تھے جب وہ صبح گاڑی میں بیٹھتے تو محلے کے بچوں کو کہ چلو بچوں پاپا جی کی گاڑی کو دھکا لگاؤ، بچے دھکا لگاتے اور گاڑی چل پڑتے اگر کہیں راستے میں روپ گئی تو راچلتے لوگوں کو بولا لیتے اور وہ لوگ بھی پاپا جی کی گاڑی کو دھکا لگا کر خوش ہوتے تھے ان کی زندگی بڑی سادہ اور باوصول تھی ایک بار راج کپور نے ان کے لیے ایک بڑی گاڑی خریدنی چاہی مدر انہوں نے یہ کہہ کر گاڑی خریدنے سے انکار کر دیا کہ پرٹھوی راج کپور اتنی بڑی گاڑی افورڈ نہیں کر سکتا ان کی فلموں میں سب سے اہم فلم تھی کہ آصف مرہوم کی پر مغل آزم دیکھا جائے تو یہ فلم ہی پرٹھوی راج کپور کی تھی اندھیرے بھا اور بڑھا دیے جائیں گے آرزویاں اور بڑھ جائیں گے آر بڑھتی ہوئی آرزووں کو کچھل دیا جائے گا اس فلم کیلئے انہوں نے جتنی محنت کی ہے شاید ہی کسی فلم کیلئے کی ہو یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ایک برعاظم کے کردار کو پیرے دال سیمی پر زینون دال جاویت کر دیا ہے اور اب تک کوئی بھی اداکار ایک برعاظم کے کردار کی اس ایمیج کو توڑ نہیں پایا ہے آزادی کے بعد پھڑ کے ہندو مسلم فرقہ وارانہ فسادات پورے مک میں پھیل گئے پرٹھوی راج کے تھیٹر میں کئی مسلم اداکار بھی کام کرتے تھے فسادیوں نے ایک دن پرٹھوی تھیٹر کو گھیر لیا اور ان سے مان کی کہ مسلم اداکاروں کو ان کے حوالے کر دیا جائے رتھوی راج فسادیوں کے سامنے آگے اور اپنی گھن گرج والی آواز میں کہا کہ ہندو ہوا مسلمان میرے ساتھ کام کرنے والا ہر شخص پہلے انسان ہے اور میری اولاد کی طرح ان میں سے کسی تک پہنچنے کے لیے تمہیں پہلے مجھے قتل کرنا ہوگا پرٹھوی راج کی باتیں سن کر وہ لوگ ان کے پیر چھے وکر واپس چلے گئے ہم ایک لفظ سننا نہیں چاہتے اکبر کا انصاف اس کا حکم ہے تجھے سلیم کو پھول نہ ہوگا پرٹھوی راج انسانی ہمدردی اور اخلاقی قدروں میں بہت زیادہ یقین رکھتے تھے ایک فلم کی شوٹن کے دوران ان کو فلم کی ہیروین کا ہاتھ چوننا تھا وہ بڑے تضبزب میں تھے پھر اچانک انہوں نے اداکارانہ طور پر کمرے کی طرف پشت کر کے اپنا ہی ہاتھ چون لیا ناظرین کو بلکل ایسا ہی لگا جیسے انہوں نے ہیروین کا ہاتھ چوما ہے وہ اپنے آپ میں ہماغیر شخصیت کے مالک تھے محفلوں میں ان کا اپنا ہی الگ رن ہوتا تھا موسیقی 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 موسیقی